السلام علیکم ڈیئر سٹیڈنٹس آج ہم اپنی ٹو کلاس کی سائنس کی بک کا یونٹ 3 سٹارٹ کریں گے کائنڈ آف پلانٹس یعنی پودوں کی اقسام یا کس میں پلانٹس زیادہ تر پودے گرین ہوتے ہیں گرین پلانٹس اپنا کھانا خود بناتے ہیں انہیں کھانا بنانے کے لئے ہوا پانی اور سورج کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے there are many different types of plants یہاں مختلف قسم کے پودے پائے جاتے ہیں parts of a plant پودے کے حصے roots grow in the soil grow مطلب بڑھنا soil مطلب مٹی جڑے زمین کے اندر بڑھتی ہیں they suck water and minerals from the soil سکھ مانے جس کرنا water, پانی, minerals, مادنیات soil, مٹی, زمین یہ جڑے زمین سے پانی اور منرلز اپنے اندر جس کرتی ہیں the stem grow above the soil grow مانے بڑھنا stem مطلب تنہ above مطلب اوپر soil مطلب زمین یہ stem جو تنہ ہے وہ زمین کے اوپر بڑھتا ہے leaves and flowers grow on the stem پتے اور پھول اس تنے پر اکتے ہیں the stem takes water and minerals from the roots to the leaves stem بھی زمین سے پانی اور منرلز لے کر پودے کے پتوں تک پہنچاتا ہے green leaves make food for the plants green پتے پودے کے لئے کھانا بناتے ہیں flowers make fruits which have seeds inside them make مطلب بنانا seeds مطلب beech inside مطلب اندر flowers fruits بناتے ہیں جن کے اندر بیج ہوتے ہیں kinds of plants پودوں کی اقسام there are many different kinds of plants یہاں بہت سارے مختلف قسم کے پودے پائے جاتے ہیں some plants grow very tall tall مطلب اونچے کچھ پودے بہت زیادہ اونچے ہوتے ہیں they are called trees وہ کیا کہلاتے ہیں trees کہلاتے ہیں they have hard and woody stem ان کی جو stem ان کا جو تنہ ہوتا ہے وہ بہت hard سخت اور لکڑی جیسا ہوتا ہے some plants do not grow very tall کچھ plants بہت زیادہ اونچے نہیں ہوتے they are called shrubs وہ shrubs کہلاتے ہیں مطلب جھاڑیاں کہلاتے ہیں they have many branches branches مطلب شاخیں ان کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں some plants grow close to the ground کچھ پودے زمین کے بلکل قریب ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں they are called herbs وہ کیا کہلاتے ہیں hearts مطلب جڑی بوٹیاں کہلاتے ہیں they have soft weak stem soft مطلب نرم weak مطلب کمزور ان کے جو stem ہوتے ہیں تنے ہوتے ہیں وہ بہت ہی نرم اور کمزور ہوتے ہیں some plants have no stem کچھ پلانٹ کے تنے نہیں ہوتے they are called moses moses مطلب kai وہ kai کہلاتے ہیں they grow in moist and shady places moist مطلب نم یعنی گیلی چکنی اور shady مطلب سائدار وہ ایسی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں جہاں نمی اور سایا ہوتا ہے trees shrubs and herbs have tubes trees shrubs and herbs ان سب میں tubes ہوتی ہیں which take waters from the root to all parts of the plant جو زمین سے پانی لے کر پودے کے ہر حصے تک پہنچاتے ہیں they have other tubes which take food from the leaves to all parts of the plants ان پودوں میں اور دوسری tubes بھی ہوتی ہیں جو پتوں سے کھانا لے کر پودے کے ہر حصے تک پہنچاتے ہیں some plants are unusual اسی طرح کچھ پودے انوکھے ہوتے ہیں the touch me not sleeves fold up when you touch it جن کے پتے ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ اسے touch کرتے ہیں تو وہ فوراں fold ہو جاتے ہیں یعنی بند ہو جاتے ہیں the peacher plant traps insects in its peacher peacher plants اپنے انجال میں کیڑے مکوڑوں کو پکڑتے ہیں the venus fly trap catches insects ایک گوش اور پودا جس میں کانٹے دار بھندہ ہوتا ہے جو کھیڑے مکوڑوں کو پکڑتا ہے cactus leaves are like thorns thorns مطلب کانٹے cactus کے پتے کانٹوں جیسے ہوتے ہیں the mushroom is not green mushroom green نہیں ہوتی so it gets its food from dead plant تو یہ اپنا کھانا مرے ہوئے پودوں سے حاصل کرتے ہیں کیونکہ mushroom green plant تو ہوتا نہیں ہے جو اپنا کھانا خود بنا سکے اس لیے یہ dead plant سے اپنا food حاصل کرتا ہے اس chapter میں ہم نے کیا پڑا کہ سارے پودے ایک جیسے نہیں ہوتے مختلف قسموں کے ہوتے ہیں مختلف sizes مختلف shape مختلف color یعنی ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے کچھ پودے بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں کچھ بہت چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بہت hard ہوتے ہیں کچھ بہت weak ہوتے ہیں کچھ پودے گوش خور ہوتے ہیں کچھ کانٹے دار ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو green plant ہوتے ہیں کچھ green plant نہیں ہوتے کچھ پودے اپنا food خود بناتے ہیں ہوا پانی اور سورج کی روشنی سے اور کچھ پودے دوسرے plant سے اپنا food حاصل کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنا food خود نہیں بنا سکتے اب اس chapter کا بھی آپ لوگ کو assignment अیار کرنا ہے سب سے پہلے title page kinds of plants اس کے بعد question answers question number one what do root do question number two what are called mosses question number three what are called shrubs question number four what do flowers do question number five what does the stem do question number six write the name of plants and flowers اس کے بعد short note کرنا ہے plants اس کے بعد plain the blanks plain the blanks کے بعد one word answers اس کے بعد ہمیں ایک ڈائیگرام بنانی ہے plant کی جس میں ہمیں plant کے all parts show کرنے ہیں تینکیو اللہ حافظ